بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں مبارک مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الرضاو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ پر راضی رہنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ روایتیں ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص موزن کی ازان کے بعد کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحد الا شریک ہے اور بے شک حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ناظرین اکرام آج کی ہماری ممدو شخصیت حضرت شیخ الاسلام مخدوم محمد حاشف ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ ناظرین اکرام دین اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی روشنی اور اسلام کی خوشبو جتی یہ تو صحابہ اکرام کے دور میں یہاں تک پہنچ گئی تھی اور بالخصوص دور فاروقی میں جن صحابہ نے یہاں پر آ کے اسلام کی تبلیغ کی ان کی بڑی خدمات ہیں ان کے بعض کے مزارات بھی یہاں پر موجود ہیں جن کا ذکر حضرت شیخ الاسلام محمد حاشف ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتب میں کیا انہوں نے کہا میں نے صحابہ اکرام کے مزارات اور حاضری بھی دی تھی اس دور میں حکم بن آس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خرید بن راشد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سنان بن سلمہ اور حضرت سحل بن عدیس انساری رضی اللہ عنہ یہ سارے صحابہ اکرام اس دور میں تشریف لائے اور اسلام کی خوشبو باب الاسلام میں پہلی پھر اس کو جو چار چاند لگے وہ پھر محمد بن قاسم کے آنے سے اور یہ سلسلہ آگے بڑھا اور چوتھی صدی ہجری تک اسلام کی نشو علماء اور دین اسلام کی تبلیغ اور یہاں پہ مدارس قائم ہوئے اور بڑے ریسرچ یہاں پہ ہوئی اور سن کا ایک تعلق جو تھا وہ خطہ حجاز سے اس طرح بھی ہے کہ سید علی بن مرتضی شیر خدا کی جو ایک زوجہ محترمہ تھی حضر خولہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بطن سے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ان کا تعلق بھی سن سے تھا ناظرین اکرام یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا صوفیاء اکرام اور علماء اکرام نے دین اسلام کے لیے بے مثال خدمات دیں اور سن جو تھا یہ باب الاسلام جو ہے یہاں اسلام کی تبلیغ اشاعت اور اس کو سیکنڈ بغداد کہا جاتا تھا بغداد کی جو یونیورسٹی تھی یہ بالکل یہ سن جو تھا اتنے مدارس یہاں پہ قائم ہوئے پھر باروی صدی حجری میں رب تعالی کا جو حسن انتظام ہے اس کے تحت یہ شخصیت شیخ الاسلام حضرت محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ جو تھے عظیم آشک رسول ناظرین اکرام ان کے عشق رسول کی بعد تو میں بعد میں اپنے جو واقعات ہیں سکولرز راہ سے بھی آپ کو سنواؤں گا ساڑھے تین سو کتابوں کے مصنف تھے اور اس میں علم تفسیر ہے حدیث ہے فکہ ہے تاریخ ہے علم الاسما ہے شاعری ہے عدب ہے کونسی سنف ہے علم کی جس میں انہوں نے کام نہیں کیا اور ایسا عشق رسول جی جن کی قبر مبارک سے چھے ماہ تک خوشبو آتی رہی ان کے وصال کے بعد اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ اکدس میں جب حاضر ہوئے اور اس عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو ان کو دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب آیا تھا اور وہ جو ان کی خوشبو قبر مبارک سے آئی تھی اس میں ناظرین اکرام آج شبیر حسین ساجد مروم کے بڑے خوبصورت اشار میں صبح صبح پڑھ رہا تھا میں نے کہا میری تو برادری ہے نا ہمارے ناظرین اور سامعین یہ صبح لور کی جو برادری ہے ان کو میں شامل کروں کمال کی انہوں نے بات لکھی اس خوشبو کے بارے میں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکی جو خوشبو تھی نا جی جو عاشق ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے اور انہوں نے لکھا کہ تقابل ہو سکے کیا ان کی خوشبو پسینہ سے ہنا کا موتیا کا خس کا کستوری کا عمبر کا اور گدایان نبی کی آنکھ میں کیسے جچے رتبہ فریدوں کا نصر کا جم کا دارہ کا سکندر کا اور تقابل کفر ہے تاثیرِ چشم و عبروِ شاہ سے سنان کا تیر کا تلوار کا برچی کا خنجر کا اور ازل سے ہی تعلق تیرے سنگِ آستان سے ہے جبی کا سر کا ساجد کا عقیدت کا مقدر کا تو ناظر اکرام آج اس عظیم عاشقِ رسول حضرت حاشم ٹھٹوی رامطلال ہے جو علم کے ایک کوہ صفاہ تھے اور سندھ میں آج بھی ان کی درسگاہیں جو قائم کی انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کی کتابیں جو ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے آج میرے جو مہمانوں میں شامل ہیں ہماری خوشبختی ہے ناظرین کم پروفیسر محمد سعید آمطاب باہرِ تعلیم بہت بزرگ شخصیت اور ان کے ساتھ آج ڈاکٹر سید عریب الدین میرے مہمان ہیں یہ حضرت حاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ کے خانوادے سے ان کا تعلق ہے اور آپ کے آگے پوتی جو تھی اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب تو میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں لیکن انہوں نے بڑی ایک کمال کی کتاب بھی لکھی ہے انگلیش پہ بخدوم محمد حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ بریف لائف ہسٹری سٹرگل اینڈ اچیومنٹس یہ کتاب ہے سید عریب الدین نے یہ کتاب لکھی ہے کتاب کے مصنف آج مہرے ساتھ ہیں اور سکھر سے آج مجھے علامہ محمد چمند زمان صاحب جو ہیں وہ براہ راست جوائن کر رہے ہیں معروف عالم دین ہیں تو آج کی جو محفل ہے اس کا رنگ ذرا کچھ اور ہے اور مجھے خوشی ہے کہ خاص طور پر ڈاکٹر سید عریب الدین کی کہ اس ہستی کے جو ہیں خانوادیں ہمارے ساتھ آج ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سید عامد خان صاحب جی خان صاحب مجھے ایسے لگتا ہے یہ وہ لوگ تھے جن کی سانسیں بھی ہر وقت درود پڑھتی رہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ محترم غاز صاحب حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا جو ہمارے لیے عزاز ہے وہ سب پر مقدم ہے سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم کو علم کی رغبت علم کے فروغ کے لیے کوشن رہنا علم کو پھیلانا اس کی جس طرح سے آپ نے توجہ دلائی جی اس لحاظ سے ہم آج جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کتنی خوشنصیب ہستی ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان سے بن رہا ہے کہ صوبہ سندھ جو باب الاسلام ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا کینما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اہل علم اللہ کی خشیت سے لبریز ہوتے ہیں سبحان اللہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ جو تم میں صاحب علم ہیں اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ راس الحکمتِ مخافت اللہ دانائی کی اصل در حقیقت اللہ کا خوف ہے خشیتِ الٰہی اب جب ہم اپنے بزرگانِ دین کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے علم کے حصول کے لیے اس طرح کاوشیں کی کہ دنیا میں جہاں جہاں انہیں خوشبو ملی وہاں وہاں وہ پہنچے خاص اب ستر سال کی عمر میں ظاہر ہے وہ بچے ہوں گے پہلے قرآنِ پاک وغیرہ حفظ کیا تو اتنی مخصر مدد میں ساڑھے تین سو کتاب جو ہے مرتب کر دینا یہ تو اور ہر شعبے میں تفقیر میں فقہ میں حدیث میں اور قادر القلام شاعر بھی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی جس طرح علم کے فروغ کے لیے وقف کی وہ آج ہمارے لیے نمونہ ہے جی ڈاک صاحب آپ کی طرف آتا ہے وہ آج تو زیادہ ہم نے ٹائم آپ کو دینا ہے سید عریب الدین جی ڈاک صاحب ذرا مخصر تعرف حضرت کا بخدوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں جیسے خدا فرماتا ہے کہ یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کی نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں بلکہ مگر اللہ اپنے نور کا اتمام کرے گا چاہے ناگوار گزرنے والوں کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے اور اسی اتمام نور کے لئے خدا فرماتا ہے کہ ولی کلی قوم حاد میں نے ہر علاقے ہر قومیت میں اپنے حادی رہنما بھیجے اور اس حادی رہنما کے ساتھ خدا نے محبین انصار مجاہدین ان کے ساتھ کی جیسے ہم آیت میں پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ واللہ زینہ آمنو ماخ واللہ زینہ معاہ وشدہ واللہ زینہ معاہ وشدہ وہ دونوں دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ چلتے ہیں ایک ٹیم ورک کے ساتھ چلتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہمیں یہ ان کی ندار ملتی ہے قرآن میں کہ من انصار اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں تو یہی بات جب خاتم خاتم المرسلین پہ آتی ہے رحمت اللہ علیہ وسلم پر تو خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ اے نبی انا آتاین اکل کا اثر میں نے تمہیں کسرت سے اتا کیا تو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین انصار مجاہدین کی فیرستویل ہونی تھی تو ان بابرکت ناموں میں سے ایک نام یہ مخدم محمد عاشم رحمت اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے خیروکم ان تعلم القرآن و علمہ ہونے کے مزداق ہونے کے شرف حاصل کیا اور خدا کی دونے صلاحیتیں علمہ بیان اور علمہ بالقلم کو بہترین طریقے سے وہ بروعکار لائے وہ ایک ریسرچر اسکولر ہیسٹورین اتھولوجین اور پروفاند منفلیٹر اور ایکسلین ڈوریٹر اور اے ایسرن ریولوشنری دس ربی الاول سن گیارہ سو چار ہجری میں خیر الدین حارسی کے گھر خیر الدین حارسی وہ کہ جو حضرت حارس ابن عبد المطلب کی اولاد تھے ان کے گھر سیون کے شہر میں آگ کھولی نصب وہی ہے عرب سے ہی آئے بلکل حاشمی قریشی نصبی ہیں ان کے گھر میں آگ کھولی تو مقدم ابو القاسم نقشبندی جو کہ ان کے استاد بھی اور نقشبند سلسلے کے ایک عظیم بزرگ ہیں وہ فرماتے تھے کہ اس دہر میں اس ماہ سے بڑھ کر کوئی ہستینی کے جسمانے مقدم عمد حاشم تھٹوی کو جنات ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور بہت ہی کم عمری میں حفظ قرآن مکمل کیا اور اس کے بعد چونکہ علم کا شہر اس وقت تھا تھا اور اس وقت سے یہ اپنے اسادزاگن نور چشم بن گئے اسی طرح ان کا سفر پر انہوں نے مزید جب ایک طالب علم کو استراب رہتا ہے مزید تعلیم کا اور خاص طور پر ایک عاشق کو استراب رہتا ہے زیارت دیار حبیب کا تو انہوں نے حرمینت عیبین کا رخ کی اور وہاں پر بیعت کیسے کی وہاں سے جب حرمینت عیبین کی سفر سے واپسی پر انہوں نے سورت بندر کے سید زادہ سید محمد صورتی یہ سورت مندر یہی سن میں ہے نہیں سر یہ انڈیا کی طرف انڈیا میں ہاں اچھا وہ حدہ صورتی جہاں کیا ہوئے ہیں وہاں پر شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کے سلسلہ عظیم قادریہ میں بیعت کی اور ایک سال اپنے مرشد کے زیرہ سایا رہے اور اجازت نامہ لے کر گھر کو لوٹے اچھا تو یہ روحانی طور پر رہا آپ کی کیا کونٹریبوشن کا بھی زرہ کچھ ذکر کر دیں حضر والا ان کی کونٹریبوشن یہ ہیں کہ کسی کہیں پر ان کی کتاب اولکی کتب کا جو ہے تعداد تین سو پچاس آتی ہے کہیں پر چار سو پچاس آتی ہے اور ہر ایک شعبے میں ان کی جو ہے وہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ اسلام کے ہر شعبے پر تفسیر ہو حدیث ہو سوانہ حیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو احادیث کا مجموعہ ہو اہلِ بیعتِ اتھار کی زندگی کے حوالے سے کتب ہوں یا جیسے آج میں بتاؤں کہ آج کے دور میں بچار سو سال اس ہستی ہو گئے ہو گئے اگر آج بھی کوئی فقی مسئلہ اٹھتا ہے تو اس کے بھی رہنمائی مقدوم محمد حاشم تھٹوی نے کی حال ہی ہے میں جیسے غستاخِ رسول کی سزا کے حوالے سے مسائل زیر بحث آئے تو ان کی لکھیوی کتاب غستاخِ رسول کی سزا کے سب سے میرا خیال ہے اس کا دباچہ بھی انہوں نے مجھ سے لکھوایا تھا مجھے ایسے لگتا ہے جو نیا ہے پبلش اس کا غالباً دباچہ میرا لکھا ہوا ہے اب مجھے یاد نہیں اس وقت فوری جی محمد چمن زمان صاحب کی طرف جاتا ہوں جی سکھر سٹوڈیو سے مجھے علامہ صاحب جائن کر رہے ہیں جی علامہ صاحب حضرت کا علمی مقام اور علمی خدمات السلام علیکم سب بہت شکریہ آپ نے میں چونکہ ایک عرصے سے سرزمین سندھ پر موجود ہوں اور جو حضرت قبلہ شیخ علیہ السلام مختوم محمد عاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی وہ سندھ کی صرف سندھ کی نہیں بلکہ پورے عالمی اسلام کی ایک بے مثال قسم کی شخصیت ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ان کی شخصیت پر لبکشائی کا موقع دیا تو جیسا کہ سیدری مدید عریب الدین صاحب بھی موجود ہیں اور ذکر کر رہے ہیں حضرت جو ہے وہ علوم اسلامیہ کا ایک انسائیکلو پیڈیا تھے کچھ لوگ علم تفسیر میں ید طولہ رکھتے ہیں کچھ علم حدیث میں کچھ فقہ میں کچھ حصول میں لیکن حضرت مخدوم محمد حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی کی جو شخصیت ہے آپ جس لحاظ سے دیکھیں ان کو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آپ کی جو اکثر تصانیف ہیں وہ فقہ میں ہیں چالیس سے زائد تصانیف حضرت کی فقہ کے اندر ہے لیکن اس کے علاوہ تفسیر میں ہیں قراءات میں ہیں اصول میں ہیں عقائد میں ہیں تو آپ علوم اسلامیہ کا ایک یقیناً انسائیکلو پیڈیا تھے اور ایسی شخصیت ملنا یقیناً بہت دشوار ہے اور جیسا کہ آپ خود ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ستر سال کی عمر میں اس قدر جو قصید تصانیف ہیں ایسے مصنفین بہت کم ملتے ہیں جن کی عمر کے سال کم ہوں اور ان کی تصانیف زیادہ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی وجہ مخدوم محمد عاشم ٹھٹفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے وقت کی قدر ہے میں ان کی ایک کتاب کے مقدمہ میں پڑھ رہا تھا شاید اس کتاب کناہ میں غنیت الزریف تو غنیت الزریف کے اندر آپ یہ لکھ رہے ہیں ہرامینے تو یہ بین کا آپ نے سفر کیا تھا گیارہ سو پینتیس ہجری میں اس وقت آپ کی عمر تھی اکتیس سال تو گیارہ سو پینتیس ہجری میں ہرامینے تو یہ بین کا سفر کیا حج کیا واپسی پر آپ جہاز کے اندر بحری جہاز کے اندر آپ اس غنیت الزریف کی تعلیف آپ نے شروع کر دی یعنی آپ وہ شخصیت تھے کہ جو کوئی بھی وقت اپنا ضائع نہیں کر رہے سفر ہو حضر ہو آپ کا قلم چلتا رہتا تھا یقیناً ایسی شخصیات جو ہیں وہ عالم اسلام کے ہیرے ہیں اور عالم اسلام کا وہ ماتھے کا جھمر ہیں مخدم محمد عاشم تتویر انہی شخصیات میں سے ہیں اچھا جی خانس صاحب نادر شاہ اور آمد شاہ عبدالی جو تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کلوڑا خاندان کا جب اقتدار تھا تو وہ بڑی آپ کی عزت اور تقریم بجال آتے تھے یہ ایسے درویش ہوتے ہیں درویش خدا بادشاہوں کے دربار ملی جاتے ہیں بادشاہ یہاں آتے اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود ڈالتے ہیں ہماری یہ خوشنصیبی ہے کہ ہمارے خطے کا ایک ایسا عالم جن کی لکھی ہوئی کتب آج جامعہ اظہر میں پڑھائی جا رہی ہیں ترکی کی جامعات میں پڑھائی جا رہی ہیں اور انہیں غلام شاہ کلوڑا نے چیف جسٹس مقرر کیا بات یہ ہے کہ حضرت مخدوم حاشم ٹھٹویر عمت اللہ تعالی علیہ نے علم کے ساتھ عمل کو جس انداز سے مضبوط کیا اس کے نتیجے میں آج ہم ان کا یہاں ذکر پاک کر رہے ہیں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے اور آپ کی شان میں قصائد بھی لکھے ہیں آپ نے کون سا موضوع ہے جس پر آپ نے کلم نہیں اٹھایا مدہ نام سن تفسیر حاشمی توفہ مرغوبہ الدعا باد المکتوبہ بادر القوہ فی عوادث نبو و وسیلت القبول فی حضرت رسول مذر الانوار بیاز حاشمی جنت النعیم فضائل القرآن القریم تو علماء یہ ان کی ایک کتاب ہے میرے پاس آج وسیلت الغریب الى جناب الحبیب خانواد مصطفی صلی اللہ سلام کے بارے میں یہ کتاب ہے دیکھنے میں میں دکھائی دوں اپنے ناظرین کو یہ شیخ مخدوم محمد عاشم تھٹوی رامت اللہ کی ہے اور ہمارے جو ریسرچ کے پہلے ڈاکٹر یاسر اب تو چلے گئے سبل جج ازاد کشمیر تو یاسر نے اس کا ترجمہ کیا اور یہ کمال کی کتاب ہے بظاہر والیوم میں چھوٹی ہے لیکن یہ کوزے میں دریاج بند کیا ہوا ہے رامت کون ہے خاندان پاک کا ذکر اہل بیعت اتار کے فضائل اس میں ثابت کیا ہے کہ جو پائنٹن پاک کا لفظ میں استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ بالکل جائز ہے اس کے حوالے دیئے ہیں لوگ اتراز کرتے ہیں پائنٹن پاک کا لفظ استعمال نہیں چاہی یہ ترم جو ہے تو انہوں نے یہ بھی اس میں ثابت کیا اہل بیعت اتحار سے بھی بے پناہ محبت ہے اور آپ ہر قدم پر شریعت متحرہ کو مضبوطی سے تھامے رہے ہیں تبی تو وہ کلوڑا خاندان والوں کو کہا کہ محرم الحرام میں جو غیر شریعی حرکات ہوتی ان پر پابندی لگا اور لگوائی انہوں نے پابندی بلکہ حضرت سیون شریف میں دھومال پر نماز کے اوقات میں پابندی آپ نے ہی لگوائی تھی اس وقت سے آج تک چلی آ رہی ہے اور اہل بیعت اتحار کی محبت میں جو آپ نے کلام کہا اس میں سے میں نے دو اشار لکھے کہ فرماتے ہیں کہ اے عاشق صادق محب خوش نام در تازیت حسین کن حزن تمام کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تازیت میں اپنے غم کو انتہا تک پہنچا دے اور اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ دل کے آنسو آنکھ کے ذریعے بہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے کہ لیکن ندہی راز محبت با عوام عوام کو آپ نے اگر یہ محبت دینی ہے تو اس کو اس انداز میں دو کہ وہ لوگ غلوب نہ کریں تو حضرت مخدوم حاشم میں درہا دکٹر عریب سندھ میں پچھلے دن بڑا شور شرابہ تھا میں اس میں بہت دفعہ کہا اور میں نے اخبار میں مزامین بھی لکھے کہ زبردستی جی لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا بھئی اسی آیت میں اس کا جواب بھی ہے کہ ایک میڈک جیسے آپ نے بتایا میڈیسن سے ہم لوگ اپروچ دیکھتے کہ بیکٹیری سیڈل اپروچ ہوتی ہے اور ایک بیکٹیرو اسٹیٹک اپروچ ہوتی بیکٹیرو اسٹیٹل مطلب جس کو جڑ سے ختم کر دینا اور بیکٹیرو اسٹیٹک مطلب ایک چیز کو وقتی طور پر روک دینا تو یہ جتنے بھی حرمیں ہیں یہ وقتی طور پر تو شاید کوئی فائدہ دے دیتے ہوں مگر اصل تسکیہ نفس سے ہی اصل اسلام آشرت سے ہی اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ پوری اسلام کی سوہ چودہ صدیوں میں کوئی ایک آدمی آج تک زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا نہ مسلمان زبردستی کیا جا سکتا کیونکہ اقرار بلیسان آپ کروالیں تلوار سے تصدیق بلکل کیسے کروائیں گے تو اسلام لانے کیلئے یہ شرط ہے تو یہ کم علم اور جاہل لوگ جو جیسے قرآن کی آیت یہ قَالَت الْعَرَاب آمَنَّ تو زبانہ سے شاید کہلوال مگر دل کی تزدیق تو آپ نے تبلیغ اسلام وہاں پہ اس دور میں کمال کر دیا آپ نے بے شک بے شک جتنے آپ تمام تر دیکھیں کہ صلاحیتیں خدبات میں قلم میں وہ ایک بہترین مدرس بھی تھے بہترین انہوں نے دارو روم حاشمیہ قائم کیا تاکہ جیسے کہ غلام شاہ کلوڑوں کے حوالے سے بات آئی ہر بادشاہ وقت کو خطوط لکھا کرتے جس میں وہ اصلاح معاشرت کی طرف راغب کیا کرتے تھے انہوں نے یہ درخواست کی کہ معاشرے ہونے گرے کام جیسے جسم فروش جیسے منشی ان سب پر پر پابندی لگائی جائے اور اس کے مد میں لوگوں نے جن کے ان دھندوں سے بابستہ کی تھی انہوں نے ان کی مخالفت میں اتنی کوشش کی کہ غلام شاہ کلوڑوں کے کان بھرے اور کوشش کی کہ یہ ان کی فرمودات اور باتیں ختم کی جائیں مگر یہ موجزہ ہے بجائے ان کی سننے کہ غلام شاہ نے ان کو قاضی القضاد مقرر کیا اور تمام کام شریعت کے بے شک صاحب کرام بذرگ تھی اور بے شمار کرام آپ کی مشہور ہے کوئی ہمیں اور ان کی سنائے جیسے کہ ابھی زمان صاحب نے بہت خوبصورت بات تھی ان کا تن مند ان کا ہر لمحہ اس کام میں سرف ہو تو ان کی کتب تو بہت مشہور ہے مگر ان کی ایک بہت عظیم لائبری بھی تھی جس کو غلام مصطفی قاسمی لکھتے ہیں کہ دنیا کی اول مرتبت لائبری میں اس کا شمار ہونا چاہیی کیونکہ سن چار حجری سے لیکے سن گیار حجری تک کی تمام کتب ان کی لائبری کی زیارت کو آتے تھے اب مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پار آئے 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 اس لائبری کو دیکھنے کے لیے عرب سے ایک مہمان ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایک خاصی تعداد صفحات پر مجتمل کتاب تھی مقدم صاحب کے پاس وہ ٹہرے اور جب ان کا فجر پر ان کی روانگی تھی تو عشاء پر جب ان کی مقدم صاحب سے ملاقات ہوئی اس پر مقدم صاحب نے ان سے گزارش کی کہ اگر میں آپ کتاب رات کی مطالعے کیلئے لے سکوں فجر پر جب ان کی واپسی کیلئے جانے لگے اور انہوں نے اپنے امانت کا مطالبہ کیا تو مقدم صاحب نے ان کو دو تصنیف پیش کی اور رات بھر بیٹھ کے انہوں نے کتاب لکھ ڈالی اپنے لئے محفوظ کرنے کے لئے تو جیسے کہ اقبال کا شہر ہے کہ کام ابھی باقی ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کیا ہے جی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا غالب و کار آفرین کار کشاہ و کار ساز وہ ان کا ہاتھ جو ہوتا ہے نا جی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو برکات جو ہے مناسب ہو جاتی اجسا جی علامہ چمن صاحب آپ کی کرامات بھی بڑی مشہور ہیں اور ظاہر ہے دین اسلام کی تبلیغ صوفیاء اکرام نے سندھ میں کی ہے نا جی اور یہ شعبداللطی بٹائی رحمت اللہ کا دور ہے ہم اثر آپ میں یہ بالکل ایسی ہے شعبداللطی بٹائی رحمت اللہ تعالی کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ثابت ہیں اور اس سے بڑھ کے کرامت میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہمارے علیاء کرام اور صوفی کرام اور علماء کرام کا ایک مشہور جملہ ہے کہ اللہ مالی نے فرمایا کہ دین اسلام پر اور سنت مصطفیٰ پر یہ کرامت سے نہیں بلکہ ایک ہزار کرامت سے بڑھ کر ہے اور حضرت مخدوم محمد حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی کی دینیات پر اسلام پر سنت مصطفیٰ پر جو استقامت ہے یقیناً بے مثال استقامت ہے ابھی آپ نے پہلے اس چیز کا ذکر کیا کہ جیسا کہ آج کل یہ ایشو چل رہا ہے کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا ہے تو یہ تو بات غلط ہے کیا جا سکتا ہے تلوار کے زور پر کسی سے کروایا جا سکتا ہے لیکن جو تصدیق کلبی وہ نہیں کروای جا سکتی تو مخدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ برچونڈی شریف کے وہ کون سے ہے وہاں کے پیر صاحب جو ایمہ نے بھی رہے بچاروں کرتے ہیں بچیوں کو مسلمان کرتے ہیں حالانکہ میں میہمیٹو صاحب کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں اور ان کی ملاقات سے میں کئی بار مشرف ہوا ہوں اور ان کے بیٹے پرسو میرے پاس یہاں تشریف لائے ہوئے تھے جامیت اللہ ان کے اندر تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے بلکل یہاں کے حالات اب آپ کا انداز تبلیغ کیا تھا اچھا کی کمال آپ کے سابزادے بھی اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ کے شاگرد سبحان اللہ جی بلکل مخدوم عبدالرحمن اور مخدوم عبداللطیف یہ بڑے علماء بھی تھے اور بہت بڑے مولیق بھی تھے اور مخدوم عبدالرحمن تبلیغ اسفار پر سفروں پر جائے کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ مخدوم عبدالرحمن اپنے آبائی علاقے میں ان کا ویسال نہیں ہوا آپ سفر تبلیغ پر تھے اسی دوران آپ کا ویسال ہوا تو آپ کے جو پورا خانوادہ ہے اسی چیز کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا تعلق چونکہ اہل عرب سے جناب حریس بن عبد المطلب کی آپ اولاد سے ہیں اور سندھ میں آپ کا آنا ہی تبلیغ کی گرز سے تھا یہ خاندان پورے کا پورا تبلیغ کی گرز سے آیا پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے آیا تو جب ایک مشن لے کر کوئی خاندان کہیں پر آ بستا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ مشن ان کی نسلوں میں بھی باقی رہتا ہے اور مخدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ کا خاندان تبلیغ اسلام اور اسلام کی سربلندی کے لیے سرزمین پر آیا اور یقینا بہت شکریہ علامہ چمن صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے جانا ہے بریک کے لیے اکرام بہت مقصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی ہم حضرت حاشم تھٹوی رحمت اللہ کے بہت ایمان افروز باتیں اور واقعات آپ کو سنانے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکرام یہ اتنے عظیم عاشق رسول تھے ان کی ایک نات کے دو اشار میں آپ کو شامل کر رہا ہوں حضرت مخدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ کے عربی میں آپ نے یہ نات لگی کہتے ہیں ایہا نصیمہ سبا ان زورتی روزتا سل لم علی المصطفی صاحب نعمی اے باد نصیم اگر تیرا گزر روزہ پاک روزہ رسول پر ہو تو اللہ کی تمام نعمتوں کے مالک مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام ارز کرنا روحی فدا وانت حیات روحی وقر رہو اینی وشفا من ساکمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو آپ میری روح کی حیات اور میری یہ ان کا عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھیں کیسی باکمال انہیں نات لکھی اچھا عریب صاحب کوئی خاص واقعہ تھا آپ کے ہمیں سنائے خاص واقعوں میں ایک واقعہ مشہور یوں ہے کہ ایک شخص مغدوم صاحب کے استاد مغدوم زیاؤدین ٹھٹوی کی تلاش میں نکلا کہ ان سے کوئی فتوہ طلب کرے مگر ان کو وہاں غیر موجود پا کر مغدوم حاشم سے فتوہ لے کر گھر چلا جاتا ہے اگلے روز جب مغدوم زیاؤدین سے ان کی ملاقات ہوتی اور واقعہ نکل کرتے ہیں کہ مغدوم حاشم نے یہ فتوہ دیا ہے مغدوم زیاؤدین اس سے اختلاف کر جاتے ہیں مگر اس رات جب سوتے ہیں تو شرف زیارت مصطفی احمد مجتبہ ہوتا ہے اور حضور پاک کی طرف سے رشاد ہوتا ہے کہ فتوہ مغدوم حاشم پسند کے مطابق دو اس واقعے کے بعد سے مغدوم زیاؤدین یہ کہتے پھرتے تھے کہ محمد حاشم بارگاہ رسالت کے طرف سے مفتی مقفتی مقرر ہے اسی طریقے سے ان کے دوسرے استاد مغدوم عبو قاسم نقش بندی ایک مرتبہ فضو فرمارے تھے کہ مغدوم حاشم پاس میں تھے انہوں نے ان کی کریکشن کی کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کر لیں اس پر مغدوم عبو قاسم نقش بندی نے حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجاب کی اور نظر توجب بھی کی تو حضور پاک طرف سے یہ جواب آیا کہ جس طرح یہ میرا بندہ فرمارا ہے اس طرح سے تم یہ درست ہے یہ ان کے خاص باقیہ اچھا ان کی کتنی کتابیں اب تک شائع ہو چکی اس وقت ان کی 82 کتابیں موجود ہیں اور میں آپ کتاب گویت سے چھپی ہیں اور عربی کتب کے حوالے سے ہمارے سندھ سے ہی ایک دوسرے عالم دین ہے مفتی حق نبی سکندری صاحب جامعہ حضر سے فارغ تحصیل بھی ہیں وہ اس کام بہت خوبی بیڑا اٹھائی میں ہیں اور اس وقت مقدم صاحب کی سکھر میں ہوتے ہیں یہ شاہ پور چاہ کر ایک علاقہ نواب شاہ کا اس کے پاس ہوتے ہیں اور عربی میں مقدم صاحب کی سوانہ حیات بہت جامعہ عربی کتاب کو اس وقت تشکیل دے رہے ہیں جس میں میں بھی ان کے ساتھ ہوں تو بخوبی اس وقت اس کام کو سرانجام دے رہے ہیں باقی یہ ہے کہ مقدم صاحب جو بھی کتب ہیں ان کے تراجم خاص کر کہ اردو اور انگریزی میں اس کام پر گامزن ہوں تو یہ بھی خدا ان پر ایک فیض ہے ان کا فضل ہے ان کا کام آج بھی اسی بترتیب چل رہا ہے اور اتنی خصوصیات ایک شخصیت میں جمع ہونا بھی خدا کی طرح سے ایک مجزہ ہے جی خان صاحب آپ فرمارے تھے ان کے میں یہ ارد کر رہا تھا کہ حضرت مخدوم علم کا شوق اور علم پھیلانے کا شوق بہت تھا اور اس میں جو ایک طریقہ آج ہمارے لئے رہنمائی دے سکتا ہے وہ یہ کہ ہر عالم اپنے طور پر اپنے آپ کو مکمل سمجھ کر نہ بیٹھ حضرت شاہ عبداللطی بھٹائی رحمت اللہ کے ساتھ رہی اور پھر جب آپ مخدوم عبال قاسم نقش بندی سے بیعت کے لئے گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا مقام قادریوں میں ہے سید سعدل اللہ شاہ کی طرف انہوں نے ریفر کیا اور ان کی بیعت ہوئے اور پھر ارد کر رہا ہوں کہ آج ہمارا جو انداز نصیحت ہے وہ نہیں ہے عدو اللہ سبیل رب قبل حکمت والموعظہ ہم تلوار چلاتے ہیں ہم سب سے پہلے فتوہ دے کر دوسرے کو دین سے خارج کرتے ہیں پھر اپنی کوئی بات لاتے ہیں تو حضرت مخدوم حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ علیہ نے علماء کی صحبت اختیار کی اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھے اور صحبت کے اثرات وہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کتہ بھی اصحاب کاف کی صحبت اختیار کر لے تو کیا مقام پا جاتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں اللہ والا جب جا جاتا ہے تو ہر طرف بہار کھلتی ہے آپ نے عیسائی علماء سے اس انداز میں قسرت سے مناظرے کیے مناظرے اور مقالمے کیے کہ اس کو دیکھ کر بے شمار لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے تو ہمیں آج آپ کی جب ہم حیات تیبہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہماری خوش نصیبی کہ اس خطے میں اللہ تعالی نے ایسا انسان ہمیں عطا کیا جس کے سلام کا جواب روز اتر صرف نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو ہمیں ان کے اس طریقے کار کو سامنے رکھ کر تبلیغ کا انداز اپنانا ہے آج جب سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ہماری زبانیں تلوار سے بڑھ کر کام کر رہی ہیں لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی بجائے ہم ان کو نفرت دے رہے ہیں حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ نے مدارس قائم کیے مساجد بنائیں اور ان میں پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو علم کے مور سے منور کیا اور آج تک وہ سلسلہ چلا رہا ہے ان کے نام کی مسجد ہے بہت وسیع ہے لیکن اس کے باوجود آج یہ غور کیا جا رہا ہے کہ مسجد کم پڑ گئی ہے اس کو اور زیادہ وسیع کیا جائے اور اسی طرح آپ کے نام پر مسجد آپ کی کہاں شکھر میں ہے مکلی وہ مکلی کے قبرستان بھی آپ کا مزار بھی ہے جی جی وہ بہت قدیم ہے بہت بڑا جی علام زمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جی پھر آپ کی علم فضل اور آپ کی تبلیغ جی علوم تو ایک ظاہرہ ہے اور ایک علوم باطنہ ہے اور مخدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ تعالی دونوں ہی کے اندر جو ہے وہ ہمیں بے مثال اور جگان روزگار نظر آتے ہیں جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے ہمارے دوست کے آپ پہلے کے مخدوم عبدالقاسم نقشبندی رحمت اللہ تعالی کے پاس تو یہاں پر مخدوم عبدالقاسم نقشبندی رحمت اللہ کوئی مرید ہونے آ جاتا ہے تو ہم تو شکر کرتے ہیں کہ ایک بڑا نام ہمارے حلقہ حباب میں شامل ہونے جا رہا ہے بلکہ دوسرے کا مرید توڑے ہوتے ہیں یہ بھی لائی جاری ہے جی بلکل بلکل ایسی بلکل آج کل عمل تو یہی چل رہا ہے لیکن وہ جو جو اپنے مریدوں کو اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس مرید کو فیض کہاں سے ملے گا تو جب مخدوم عبو القاسم نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے مخدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ تو آپ نے باطنی نظر سے جب دیکھا اور غور کیا تو آپ جانگے کہ ان کا فیض سلسلہ نقشبندی ہے کے وجہ سلسل قادریہ میں ہے تو حالانکہ مخدوم عبو القاسم تھٹوی تھٹھا میں تھے لیکن آپ نے مخدوم محمد حاشم تھٹوی کو بھیجا صورت بندر کہ آپ وہاں چلے جائیں اور آپ کو جو فیض ملے گا سلسل قادریہ میں ملے گا علامہ سید صاحب پیر پگارہ جو ہیں ان کے بڑے جو ہیں میں ان کے مزار پہ بھی گیا تھا بڑے جدہ امجد تھے ان کا مزار بھی ہے جو جدہ امجد تھے وہ سید محمد راشد روز دھنی رحمت اللہ تعالی نہیں نہیں ان سے بھی بڑے پیر پگارہ شریف سید سمغت اللہ شاہ راج نہیں وہ اوپر اوپر ہے خیر اس وقت میرے ذہن سے نام نکل ہے بہت اوپر جا کے پگارہ شریف سید محمد راشد روز دھنی رحمت اللہ تعالی سے زیادہ مشہور اوپر بھی اوپر جدہ امجد تھے ان کو شہید کر دیا تھا جن لوگوں نے شہید کیا انہوں نے معاف کر دیا ان کو پھر ان کا مزار بھی وہ بڑے حقید بن گئے وہ ہی ان کا مزار ہے اور وہ اوپر بس ایسے ٹیمپری سی چھتے ڈالی ہوئی ہیں میں گیا تھا وہاں وہاں یہ تالپروں نے بھی ان کے کسی بڑے کا بھی مزار وہاں پہ بنایا پھر وہ وران ہو گیا ہو ہے وہ میں دیکھ کے آیا ہوں جگہ خیر جی آپ کچھ فرمارے تھے شاہید لکی تین مختلف زبانوں میں اپنی شاعری کی عربی سندھی اور فارسی اور قصیدہ بردہ شریف کی مانند انہوں نے جب حضور کی سوانہ حیات لکھنے بیٹھے تو قوت العاشقین کتاب کی آغاز میں انہوں نے بلکل قصیدہ بردہ شریف کی مانند انہوں نے اشار کہے اور کل آہزار کی تعداد میں اشار ہیں جو مقدم صاحب نے عربی زبان اور سندھی اور فارسی زبان میں مختلف مقامات پر کہتے رہے ہیں سبحان اللہ حضرت مقدم رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تقریباً چار ہزار کے قریب آپ چار ہزار کے قریب کتب کا مطالعہ کیا لیکن ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آپ نے جو باتیں بڑی خوبصورت کہیں ان میں ایک بات یہ ہے فرماتے ہیں کہ اے میرے نفس اگر تو گناہ سے باز نہیں آتا تو کسی ایسی جگہ پر جا کر گناہ کر جہاں تو اس اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور اللہ اختیار کر لے جو تجھے اس جیسی نعمتیں دے سکتے اور فرماتے ہیں کہ اے میرے نفس اگر تو گناہ سے باز نہیں آتا تو اپنے حالات کا جائزہ لے کہ تیرا انجام کیا ہے یہ وہ فکر ہے جو انسان اندر اندر انقلاب لاتی ہے اور انسان اس زمین پر اللہ کے بندوں کے لئے سراپہ خیر و برکت کا اچھا بالکل یہی باتیں آل موسٹ حضرت ابن عبد عبد رحمت اللہ علیہ کی بھی ہیں یہ جو آپ نے فرمایا نے الفاظ آل موسٹ یہ ضرورت اسی عمر کی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نبی اکرم رحمت عالم کی دعوت کے جو انداز بیان کی ہیں یہ تین درجے ہیں ہم صرف علم پر رک گئے ہیں ابراہیم بن عدم با یزید ہوں جنیت بغدادی ہوں تو یہ جو بہت ہی پاکیزہ نفوز تھے انہوں نے علم میں بھی کمال حاصل کیا اس کے بعد حکمت اور تذکیہ کو اس انداز سے لیا کہ اللہ کے خوف کا مرقع بنے اور جب انسان کے قلب و ضمیر میں اللہ کا خوف سما جاتا ہے تو پھر اس کے سارے آزا اللہ کی مخلوق تذکیہ والا تو چپٹری کلوز ہو گیا جنہوں نے تذکیہ کا سبق دینا تھا تذکیہ کرنا تھا وہ تو مادیت گزیدہ ہو گئے انہوں نے خانکاہوں کو انڈسٹری بنا دیا یہ انسانیت سازی کی فیکٹری تھی نا ہم نے ان کو مال بنانے کی فیکٹری بنا دیکھیں مخدوم صاحب رحمت اللہ کی زندگی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ سفر کے دوران آپ نے سفر بہت کی ملتے تھے علماء جہاں کہیں سے حکمت کی کوئی بات لینی ہوتی تھی تشریف لے جاتے تھی جہاں ملے لے لو ایک سفر کے دوران فرماتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ مجھے سخت بوکھ لگی ہوئی تھی پیاس تھی میں رکا ایک جگہ دیکھی تو وہاں معلوم ہوا کہ مرد کوئی نہیں کوئی خاتون ہیں ان کے سامنے اپنی بات رکھی کہ میں مسافر ہوں مجھے کچھ چاہیے کھانے کو دے دے کچھ تو وہ کرخت انداز میں اس نے جواب دیا اور کہ ہم نے کوئی دعوت خانہ تو نہیں کھولا ہوا لیکن فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد جب اس کے شہر آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً میری طرف آئے اور پوچھا کہ آپ یہاں کیسے کہا اس لیے رکا تھا کہ مجھے بھوکھ لگی ہوئی تھی اور میں کھانا چاہتا تھا تو آپ نے فوراً اپنی ان کے لیے کھانا تیار بکرا زبا کیا ان کے لیے کھانا تیار کیا اور عورت کو سخصست کہا کہ تم نے مہمان کی قدر نہیں کی اب فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ شہر کیسا ہے بیوی کیسی ہے پھر اس کے بعد میں آگے چلا آگے پھر ایک مقام ویسا ہی نظر آیا اسی طرح بھوگ لگی اسی طرح وہاں پر میں گیا تو وہاں خاتون تھی جب اس کے سامنے میں نے کہا تو اس نے کہا بسم اللہ بڑی خوش دلی سے استقبال کیا خاتر مدارات کی اور تھوڑی دیر بعد جب اس کا شوہر آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ اس طرح اللہ والے گزر رہے تھے میں نے ان کی خدمت کی تو اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا میں نے کوئی ان کے لئے مفت میں یہ سامانی کٹھا کر رکھا تو آپ اپنے اس واقعات کے ذریعے بتا رہے ہیں مزاج لوگوں کے تو نے لوگوں کے سامنے حق کو رکھا اور اس کے نتیجے میں آج ہم بحمد اللہ تعالی یہ کہنے میں حق بجانے بہیں کہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے اور یہ وہ اولیاء تھے اب تو سمجھ آگی دیکھئے وہ جو قائد عظم رحمت اللہ نے کہا تھا جو علماء آج میری مخالفت کر رہے مسلم لیگ کی کل کو ان کی ساری عمر گزر جائے گی ہندوستان کے وہ جو ہندو ہوں گے ان کو اپنا وفا کا یقین دلاتے ہوئے اور وہ نہیں مانیں کہ آج اس کی بات ثابت ہوگی پرویز مشرف والا کلیب چل رہا ہے جس مولی صاحب امرو رہا ہے آج اس کے ساتھ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے جس مولی صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے نظام مصطفیٰ کو ریجیکٹ کیا ہم نے پاکستان کو ریجیکٹ کیا ہم یہاں رہے ہمیں فخر ہے فلانہ ہے آج وہ رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہماری گاڑی توڑ دی ہماری زلیل کر دیا ہمیں مار دیا اللہ ہمیں اقبال کی وہ بات کتنی سچی ثابت رہی ہے بس اتنا ہی رکھیں آگے رہنے اگر باؤر نرسی دی تمام اللہ بی یہ لوگ حضور اقبال کی بات بھی سچ ثابت قائد آزم کی پیر جماعت علی شاہ کی پیر مکھڑ کی پیر پرجونڈی کی اور محدث آزم جو تھے اپنا کچھوچوی بغیرہ بغیرہ ہمارے جتنے بزرگوں نے تحریک پاکستان میں کام کیا آج ان کی باتیں ہو بہو سچ ثابت ہو رہی ہیں اگر پاکستان نہ بنتا تو آج لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ ہندوستان میں انڈیا میں دلی میں مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے چاہوں گا کہ ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پر پڑ رہو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا پناہ اگر ہمیں ملنی ہے تو ہمارے ان اصلاف نے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چراغ ہمارے دلوں میں جلایا ہے خلاف پیمبر کسے رہ گزید ہاں بمنزل نخواہد کبھی منزل میں لوٹ جا اہد نبی کی سم طرف تارے جہاں پھر میری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے اصل تو یہ حضرت مخدوم آشم ٹھٹفی رحمت اللہ علیہ اور اس دور کے بقا شہید ہو یا شاہ عبدالل عطیب بٹائی ہو شاہ ولی اللہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہیں یہ سب بزرگ جو تھے اصل تو ان کا مقصد یہ تھا کہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ بارگاہ میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور یہ خوشبو ان کی قبر سے آئی چھے ماہ تک ان کے وفات پر بھی کافی معجزات ہیں کہ جہاں پر ان کو غسل دیا گیا وہاں سے چھے ماہ تک خوشبو تک وہاں پر لوگوں نے مشاہدہ کیا اور ایک معجزہ یہ ہے کہ ان کے وفات کرامت مجزہ چونکہ انبیاء سے اوپر کرامت ایک ان کے مزید کرامت یہ ہے کہ ان کے وفات چند دن بعد ایک سائل خاصے دور سے فتوہ طلب کرنے پہنچا اور جان کر آپ دیدہ ہو گیا کہ مقدم سے آئے ہو تو اس نے مسئلہ بتایا اور کہ مقدم صاحب کے پاس اس معاملے میں فتوہ لینے آیا تھا تو اس بزرگ نے ان سے کہا کہ تم مجھے کلم دو اور میں فتوہ لکھ دیتا ہوں فتوہ لکھ دینے کے بعد وہ شخص مقدم صاحب کی حویلی لوٹا تاکہ ان کے گھر والوں سے تازیت کر لی جائے اور وہاں پہنچ کر اس نے یہ واقعہ نقل کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہمیں دستاویز دکھاؤ جو محمد چمن زمان صاحب علامہ صاحب بتائیں نا کہ آج کی نوجوان نسل کو اور سندھ کے خاص طور پر لوگوں کو کیا پیغام ہے آپ کی تعلیمات سے جی میں سندھ کے بالخصوص اور بلکہ پورے پاکستان کے نوجوان کو یہ ضرور حضرت مختم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے پیغام دینا چاہوں گا کہ حضرت محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم کے ساتھ عمل پر انتہائی زور دیا جیسا کہ پہلے بھی بات ذکر کی جا رہی تھی کہ انہوں نے وقت کے جو حکمران تھے اس دور کے ان کو خطوط لکھ کر اپنے معاشرے کی عملی اصلاح کے لیے بھرپور کردار ادا کیا بہت شکریہ علامہ چمن صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا چونکہ اختتام کی طرف بڑھ ڈاکٹر عریب الدین آپ کا بھی بہت شکریہ آپ اتنا سفر کا تشریف لائے اور خان صاحب آپ تو یہ تو آپ کا اپنا پروگرام ہے مات میز بانوں میں شامل ہے ناظرین اکرام کتاب شفا سے نسخ کا وقت ہو گیا آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ انقبوت کی آیت نمبر باسٹھ اول و آخر درود پاک کے ساتھ تین سو تیرہ بار پڑھیں انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا سید علی مرتضی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں بہترین حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے مرتبے پر ٹھہرا رہے آج کے روزانہ نانیٹیو میں شیخ مختون حمد آشرف ٹھٹویر علیہ پہ بڑا ضبط مضمون ہے ناظر مبارک آج ہمارے مرشد کریم حضرت شیخ محمد ناظم آدل حقانی قبرس قبرس میں لیف کے جو ایک چھوٹا ٹاؤن ہے وہاں کے آپ کا مزار مزار مبارک ہے حضرت کا اور یہ سکرین پہ آج